لوگ مر رہے ہیں سانس لینے کے لئے اکسیزن نہیں ہے تم سلنڈروں کی پلیک بزاری کر رہے ہو رسول اللہ نے فرمایا لوگوں نے کہا رسول اللہ فلا مندہ بیمار ہے اس سے بڑا پریز کیا جائے حدیث باق میں آیا اچھا ذرا یہ تو پتا کر کے بتاؤ اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے کہ وہ چائنہ گیا تھا جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان رگوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی خدا نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو گے ایک روے کی جگہ سو رویہ کماؤ گے عذاب آئے گا بالکل آئے گا دوائیوں پہ پیسے لگے رہیں گے تمہارے اور سنو ڈاکٹروں کے چلو ڈاکٹروں کی ہم عزت کرتے ہیں ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں کہ بیماری سے بچنا ہے تو تھوڑا پریز کر لو لیکن جب تک بیمانی سے پریز نہیں کرو گے بیماری سے بچ نہیں سکتے جب تک دوسروں کی ماں و بہنوں سے گندے ارادے نہیں چھوڑو گے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز غریب کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز منافع کمانا بند نہیں کرو گے بیماری سے بچ نہیں سکتے یہ روح جس میں زنگ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے سانس کو روک رہا ہے جو تمہاری آنکھوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کو بھی ساف کرنا ہوگا اور روح ساف ہوتی ہے نیت کی پاکیزگی سے ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہ ملائیے آپ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ماسک نہ پہنے ماسک پہنے آپ ماسک پہنتے ہیں ڈاکٹر نے کہا سینٹیزر لگائیے آپ سینٹیزر لگاتے ہیں ڈاکٹر نے آپ سے کہا سوشل ڈسٹینسنگ رکھئے آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں تو اس کے باوجود کیوں بیمار ہو رہے اس کے باوجود کیوں ہم اسپطال بھرے پڑے کلی ڈاکٹر کی سنتے ہو خدا کی بھی سن لو یہ دیش تو دھرموں کا دیش ہے نا یہاں ناس تک تو نہیں رہتے چاہے ان کی آستہ کسی میں ہو خدا کو تو مانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لوگوں نے کہا رسول اللہ فلا مندہ بیمار ہے اس سے بڑا پریز کیا جائے حدیث باق میں آیا اچھا ذرا یہ تو پتا کر کے بتاؤ اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے کہ وہ چائنہ گیا تھا اس کو کہاں سے لگی جب اللہ کا حکم ہوگا نا تو ان رگوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی میں مانتا ہوں ڈاکٹروں کی صلاح لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ خدا کا حکم بھی بانا ہو خدا نے کہا ہے کہ بھئی مانیا تھگیاں مارو گے تو عذاب آئے گا خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو گے ایک روپے کی جگہ سو روپے کماؤ گے عذاب آئے گا بالکل آئے گا دوائیوں پہ پیسے لگ کے رہیں گے تمہارے اتنی بڑی بیماری آئی ہے دو روپے کی چیز سو میں بیچ رہے ہو شرم کوئی نہیں آتی لوگ مر رہے ہیں سانس لینے کے لیے اکسیزن نہیں ہے تم سلنڈروں کی بلیک بزاری کر رہے ہو لوگوں کا اپنا سانس چیک کرنے کے لیے اپنا بخار چیک کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹے انسٹرومنٹ چاہیے تم دو سو کی چیز بائیس سو روپے میں دے رہے ہو یہ کس داکٹر نے کہا کہ کالا بزاری شروع کر دو یہ کس نے کہا کہ دو روپے والی کلو کی چیز پچاس روپے میں بیچو یہ بھی داکٹر نے کہا ہے اور سنو داکٹروں کے چیلو ڈاکٹروں کی ہم عزت کرتے ہیں ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں کہ بیماری سے بچنا ہے تو تھوڑا پریز کر لو لیکن جب تک بیمانی سے پریز نہیں کرو گے بیماری سے بچ نہیں سکتے جب تک دوسروں کی ماں و بہنوں سے گندے ارادے نہیں چھوڑو گے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز غریب کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے تم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہو جب تک نجائز منافع کمانا بند نہیں کرو گے بیماری سے بچ نہیں سکتے کئی سوچتے ہیں نا کوویڈ نائنٹین میں ہمارا مزے آگئے ہم بڑیا دکان کا شٹر گرا کے موٹے نوٹ کمارے ہیں ادھر زرہ سا سانس بگڑا اور ساری موٹے نوٹ فورٹیز اسپدالالہ نے لے جانے تو دیکھو لو غریب نوکر پریشان ہے غریب پڑوسی پریشان ہے اور تو کہہ رہا ہے نہیں میں تو ماسک لگا لوں کیوں صرف ماسک لگانے سے بیماری چلی جائے گی نہیں بیماری اگر تن کے اندر کی ہے تو تن کے اندر یہ جو روح ہے جو گندی ہو گئی ہے جس کا کیچر نسوں میں جا رہا ہے یہ روح جس میں زنگ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے سانس کو روک رہا ہے جو تمہاری آنکھوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہوگا اور روح صاف ہوتی ہے نیت کی پاکیزگی سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو فرمایا انسانوں عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے فرمایا اگر تمہاری نیت اچھی ہو گئی اللہ تمہاری مدد کر دیں گے صرف مسلمانوں کی نہیں محمد رسول اللہ نے تمام انسانوں کو اگر نیت اچھی ہو گئی اللہ کی مدد آ جائے گی اگر تمہاری نیت اچھی ہے اللہ گھر میں اٹھ دے دیں گے نیت اچھی ہے بیماری میں شفا نیت اچھی ہے گھر میں سکون نیت اچھی ہے اولاد میں برکت نیت اچھی ہے تو کاروبار میں برکت اگر نیت چنگی نہیں ہے کان کھول کے سن لو اس بیماری کے دور میں جیڑا جیڑا گریب دا رگڑا لانا چاہن دا ہے اور جیڑا جیڑا اس بیماری دے دور چھنا جائز کمائیاں کرنا چاہن دا ہے جیڑا اس بیماری دے دور چھ رپیے دی چیز دو دی چار دی سو دی بیچنا چاہن دا ہے چنگی ترہ جوگ منافع کر سکنا کرلا لیکن جد خدا دی پکڑ آنی ہے پھر سال اینڈ دا موقع نہیں ملنا پھر ڈاکٹر بھی اور پیسے بھی یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہ خدا والوں وارننگ ہے بندے بند جو خدا والوں اعلان ہے کہ بندے بند جو ہر جاؤ ظلم کرن تو نا غریب نو تنگ کرو نا ماباب دی بددوان والاو نا پڑوسیاں دے نال تکا کرو اور نا ٹھکیاں مارو اور نا لوکان دے نال ظلم اور زیادتی کرو اور رپیے دے سور بھی یہ بنان دے چکرج اپنی جان نو عذاب دے وچنا پاو خدا دا واسطہ ہے ڈاکٹران دی صلاح دے نال نال اس خدا دا حکم بھی منو تے دعا کرو اللہ تعالی اس بیماری تو منو اور تونو سب نو نجات عطا فرمائے واخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين